ویلکم ٹو مای نیو ویلوگ اور آج دکھاؤں گا ہندوستانی سٹیڈیموں کا حال کل وڈ کپ کا پہلا میچ تھا انگلینڈ ورسز نیوزیلینڈ کا اور نیوزیلینڈ نے مطلب نو ویکٹ سے انگلینڈ کو شکست دے دی اور میچ ون کر لی تو کانگراجولیشن نیوزیلینڈ بہت بہت بدائی ہو نیوزیلینڈ کل میں جب میچ دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس دیش میں یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے سٹیڈیم میں پچاس لاگ لوگ آتے ہیں ہمارے سٹیڈیم میں دس عرب لوگ آتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے لیکن کل جب میں میچ دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ٹیم شمشان گارڈ میں کھیل رہے ہیں اور یہ کسی قبرستان کے بیچ میں نیوزیلینڈ اور انگلینڈ اپس میں میچ کھیل رہے ہیں نہ کراؤڈ تھا نہ شور شراب آتا نہ خون خراب آتا نہ پسینہ گرنا تھا مطلب کیا ہے ایسے بڑے ٹورنمنٹ کروانے کا کل میں نے بہارت کے سٹیڈیم کا ویڈیو دیکھ لی اور اتنا برا حال دیکھا نا تو مجھے بہت خوش ہوئی کہ آج تو مجھے موقع مل گا ہے کہ میں ہندوستانیوں کو ٹھول کروں تو اگر آپ کو میری باتوں پر مشواس نہیں ہو رہا تو میرے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ لو لیکن ویڈیو کے بعد کہی جانا نہیں میرے ساتھ ان تک بنی رہیے گا ٹھیک ہے کیونکہ میں پھر تم سب کا کلاس لوں گا چلو تو ویڈیو دیکھ لی نا کبوتروں نے کھیروں پر مطلب ٹٹٹک کی ہو گئے جس طرح کہ ہندوستانیوں کے پاس سنڈاس نہیں ہوتا واشروب نہیں ہوتا اور وہ پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے گھروں کے سامنے ٹٹٹیاں کرتے تو اسی طریقے سے کبوتروں نے بھی ان کے چیروں پر ٹٹٹی کر دیئے اور اس ویڈیو میں تو یہ خرام خور گندے کرسیوں کے ساتھ ایسے بیٹ رہے ہیں جیسے اس سے کوئی سواد کوئی مطلب خوش بو خوش بو آ رہی ہے یہ حال ہے بھارت کے سٹیڈیم کا اور دعوے کرتے کہ ہم نے جیو ٹوینٹی کا اجلاس کر دیا اور دعوے کرتے کہ ہمارا چندریان تری مون پہ ساپ لینڈنگ کر گیا اور پانی دیکھ رہا ہے تو اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ لوگوں نے چندریان تری کو مون پہ پانی کے لیے کیوں بیجائے کیونکہ تمہارے دیش میں پانی کی کمی ہے کیونکہ تم لوگوں کو دریا سمندر میں وہ پانی نظر نہیں آتا تمہیں شاید وہ شہد یا دودھ نظر آ رہا ہے کہ تم نے چندریان کو بیجا ہے مون پہ پانی لانے کے لیے اور مجھے پتا چل گیا جب وہ پانی لائے گا تو سب سے پہلے آپ ان چیروں کو ساپ کرو گے یہ گندے چیر جو ہے جس پر کراؤڈ بیٹھیں گے ویسے بھی ہندوستان کا نام خراب ہے بدنام ہے اور کیوں خراب کرنا چاہتے ہو اور کیوں بدنام کرنا چاہتے ہو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے پاکستانیوں کے کہ آپ کا نام بدنام ہوتا ہے آپ کا کام خراب ہوتا ہے تو ہمیں تو موقع ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرول کریں کیونکہ ہیپی ہوتی ہے ہیپی پاکستان اور ہندوستان کا ٹھاک رہا ہوتا ہے نا بیچ لڑائی ہوتی نا تو مجھے تو بہت خوشی ملتیا کہ میں آپ لوگوں کو ٹرول کروں تو پھر میں نے ایک اور ویڈیو دیکھ لی تو چلو میرے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ لو لیکن ابھی بھی نہیں باغنا ٹھیک ہے ان تک میرے ساتھ رہی ہے ہوتا ہے انتیت آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کے لیے کتنا سمجھ دیتے ہیں چار سے پاس گھنٹے آپ کو بھی دیکھ کے تھوڑا سا موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آپ بھی دنیا ایکسرسائز کرتے ہو میں جب ایکسرسائز نہیں کرتا لیکن ویڈیو دیکھ لینا یہ کوئی اور نہیں ہے یہ خرام خور اور یہ بہارت کا پہان منتری ہے یہ بہارت کا پہان منتری ہے دیکھ کیسے جارو لگا رہا ہے تو پھر میرے مند میں ایک خیال آیا کہ جس دیش کا پہان منتری سپائی کرتا ہے جارو لگاتا ہے نا تو اس دیش میں کتنا کچرا ہوگا کتنا گن ہوگا وہ دیش گن اور کچرے تھے کتنا بڑا ہوگا اور آج وہ ثابت ہو گیا کہ پہان منتری نے خود جارو لیا ہے اور گن کو ساپ کر رہا ہے کبھی چائے بیٹھتا ہے تو کبھی سپائی کرتا ہے پارکوں میں اور پھر پہان منتری کہتا ہے کہ میں ہر قسم کا ایکسرسائز کرتا ہوں یہ ایکسرسائز نہیں ہے ایکسرسائز کے بچے تم سویپر ہو تم اپنے دیش کے سویپر ہو اپنے دیش کے گن ساپ کرتا ہو لیکن تمہارے دیش میں اتنا گن بڑا پڑا ہے نا کہ وہ تمہارے جارو سے ساپ نہیں ہوگا نرندر مو دی یہ جارو لے کر جاؤ سٹیڈیم ٹھیک ہے وہا پر چیر چیر کو ساپ کرو وہا پر جتنا کچھرا گن پڑا ہوگا ان کو ساپ کر لو کیونکہ تمہاری تو اوقات چاہیئے اب خود ہی سوچ لو مجھے پتہ ہے تم لوگوں کو غصہ رہے لیکن خود ہی سوچ لو کہ جس دیش کا پدان منتری پارکوں میں جارو لگواتا ہے نا تو اس دیش کا کیا حال ہوگا وہ دیش حق ترکی کرے گی اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جیر ٹوینٹی کا اجلاس کر دیا اور ہم مون پہ چلے گئے اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے سب بکواس ہیں تم کل بھی پاکستان سے بیک مانگ رہے تھے آج بھی پاکستان سے بیک مانگ رہے ہو اور قیامت تک بیک مانگتے پھر ہو گئے یہ ایک پاکستانی نرخ ہے یہ ایک پاکستانی دیش ہے کہ اپنی پڑوسی دیش کا ہلپ کرتا ہے مدد کرتا ہے تم لوگ بھول جاتے ہوں کیوں بھولتے ہوں ہمارے حسانات کیوں بھولتے ہوں تو میں سویپر کے بچے سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی یہ سویپری میپری اور اپنی یہ راجنے تھی جو ہیں سیٹ پہ کرلو تمہارے دیش میں بڑا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے ایوینٹ ہو رہا ہے وڈکپ ہو رہا ہے تو ہر کوئی آئے گا میچ دیکھنے کے لئے تو ہر ٹیم کے سپورٹ رہیں گے ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لئے کسی کے ہاتھوں میں پاکستانی ترنگا ہوگا تو کسی کے اندوستانی تو کسی کے انگلینڈ تو کسی کے نیزلینڈ تو کسی کے ویسٹرنڈیس تو کسی کے نیپل تو کسی کے جرمنی پرانس ایڈلی برادیل پینا بانیسان تاجے کسانوز بکستان اربیجان ارمینیہ سرمینیہ ترمینیہ پرومینیہ ان دیشوں کے جنڈے ہوں گے اور وہ اپنے ٹیم کو سپورٹ کریں گے تم لوگ یہاں پر بھی راجنے دیا کرتے ہو کہ نہیں صرف ہماری دیش بہارت کے ٹیم کو سپورٹ کرو اپنے خاتوں میں بہارت کا ترنگہ لو اور بس ان کے گل اور شب گایا کرو نہیں ایسا نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو تینک یو مائی سپورٹر لیب یو پاکستان زندہ بات